احتوار صبح نوبرج کر پینتہ آج منٹ ریڈیو کشمی اسری نگر جمہو اور لے سٹیشنوں سے ایک ساتھ نشر ہو رہا ہے ہفتوار پروگرام جے کے بینک ڈائری تندیے بادے مخالف سے نگبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑھانے کے لیے چھبیس ماہ اور جے کے بینک ڈائری کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر خدمت اپنے سبی سننے والوں کے نام ہمارا خلوش و محبت برا سلام جمہو کشمیر بینک ریاست کا سب سے بڑا ایک ایسا مالی ادارہ جس کی تاریخ اتنی شاندار اور پورا سر ہے کہ گزشتہ اسی سالوں سے اس کی کارگزاری اور اس کی کارکردگی ریاست جمہو کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کی زامن سمجھی جا رہی ہے ریاست کے طول و عرض میں ہر گھر اور ہر فرد کو مالی طور خودکفیل بنانا اس کا مشن ہے اس کا نسب الان ہے اسی واسطے جینڈ کے بینک نے یہاں کے لوگوں کو نہ صرف عالمی سطح کی بینک کاری نظام سے جوڑے رکھا ہے بلکہ انہیں یہ احساس بھی دیا ہے کہ اس بینک کو یہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک جذباتی اور سماجی رشتہ بھی ہے ریاستی سرکار کے مضبوط اعتماد یہاں کے لوگوں کی نیک خواہشات تمام دیگر تعلق داروں کی رہنمائی اور اس بینک سے جڑے چودہ ہزار کے قریب ملازمین کے انتک کوششوں سے یہ بینک واپس اپنی کامیاب منزل پر لوٹ آیا ہے جب دو برس قبل اس نے مارچ دوہزار سترہ میں سولہ سو بتیس کروڑ کا نقصان دکھایا تھا اور اب مارچ دوہزار انیس میں بینک نے چار سو پینسٹھ کروڑ روپے کا منافع درج کیا اس بینک نے ایک سبردست کمبیک کے بعد اگلے تین سالوں کے لیے اپنے حدف کو بھی معین رکھا ہے اور آنے والی ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کی ٹھان بھی لے رکھی ہے جین کے بینک ایک ایسا انوکھا تجارتی ادارہ ہے جسے ریاستی عوام کے ساتھ ایک دردمندانہ رشتہ ہے جین کے بینک ٹیم اور اس کے کیپٹن جناب پرویز احمد کی انتھک محنت اور کاوشوں سے جس طرح یہ بینک کامیابیوں اور کامرانیوں کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ بینک بہت جلد ہندوستان کے صفحے اول کے بینکوں میں شمار ہوگا سامین محترم ان باتوں کا اظہار دویجنل کمیشنر جمہو سنجیو ورما نے اس وقت کیا جب ایک ایٹی ایم کم کیش ریسائیکلر میشین کو چوبیس مائی کو جمہو کے پریس قلب میں نصب کیا گیا بعد میں جینک بینک کے جمہو زونل آفیس میں منقض ایک تقریب پر دویجنل کمیشنر جمہو کو ریڈ کراس سوسائٹی کے لیے ساڑھے بارہ لاکھ روپے کی ایک چک دی گئی یہ رقم بینک نے ریڈ کراس سوسائٹی کی ریفل ڈرو ٹکیٹس کو اپنے برانچس میں بیج کر جمع کی تھی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کا بہتر ثبوت پیش کرنے اور ریاستی لوگوں کی فلاہ ہوئے بہبوت کے لیے متعدد اقدامات اٹھانے کے لیے جینک بینک چیئرمن اور سر پرستعالہ جناب پرویز احمد کو پریس قلب جمہو اور ریڈ کراس سوسائٹی جمہو کی جانب سے اعزاز و اکرام سے نوازا گیا چیئرمن جناب پرویز احمد نے اس موقع پر کہا کہ ہم اپنے ریاستی عوام کے ساتھ کاروباری مقاسیت کے لیے نہیں بلکہ ان کے خوشحالی اور بہبوتی کے لیے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ بینک بہت جلد جمہو کے میڈیکل کالج کے نزدیک ریڈ کراس کے مسافر خانے میں اپنا ایک ایٹی ایم نصب کرے گا ریاست میں پریس اور میڈیا کے رول کی تعریف کرتی ہوئے چیئرمن نے کہا کہ جمہوریت کا چوتھا ستون میڈیا سوسائٹی میں خیالوں کو توقیت بکشتا ہے انہوں نے میڈیا کی نمائندوں کو اس بات پر شکریہ ادا کیا کہ وہ بینک کے پروڈکس اور پولیسیوں کی تشیر میں ایک مصبت رول ادا کر رہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ میں ریاستی عوام کی خوشحالی اور خود کفالت کی تمنا رکھتا ہوں اور اس بینک کو مزید بلندیوں پر لے جانے کے لیے میں بہت زیادہ کوشحال رہوں گا مزید ہے بہتشک بہو هار ب governo روی اے بتیارہ ہم تو یہی کہیں گے بری نظر نہ لگ جائے میرے آشیانے کو اتنا حسین سجایا ہے اسے اپنے پسینے سے کیا بات ہے پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوئے اب پیش ہوتا ہے آج کا اداریا دوستو رشک انسانی فطرت میں موجود ایک ایسا جذبہ کہلاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کسی پڑوسی ہمسایا ہمپیشا یا ہمسر کی ترقی اور بلندی اور رفت و عظمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اسے چراغ سے چراغ جلنے اور جلانے سے بھی تابیر کیا جا سکتا ہے یہ ایک نیک اور پاکیسہ جذبہ ہے جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے دیکھا نہیں جا سکتا اسے کے برخلاف ایک اور احساس ہے جسے جیلسی یا حسد کہتے ہیں یعنی کسی شخص کو کسی کا کینا ہے کسی کی جلن ہے بدخوہی یا کسی کے زوال کی چاہت ہے اسے نہایت رزیل اور بدترین خسلت کہا جاتا ہے جو انسان کے اندر بزدلی، پست حمتی، کمزرفی، پست یا خراب محول میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ حاسد شخص اپنے علاوہ کسی اور کی کامیابی، مقبولیت، مقام و منصب کی بلندی کو برداشت نہیں کر پاتا وہ ہر قسم کی عزت، ترقی اور سربلندی کا مستحق صرف اور صرف خود کو سمجھتا ہے اس وجہ سے وہ محسود یعنی جس کا حسد ہو اس میں ترہ ترہ کے عیب نکالتا ہے اور اس کی خوبیوں اور ہنرمندیوں کو خامیوں سے تعبیر کرتا ہے اس کے بارے میں دیگر لوگوں کو ترہ ترہ سے بدگمان کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ محسود کے بارے میں ایسی فضا بنادے کی لوگ اس سے نفرت کرنے لگے اور اس طرح وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو دوسروں کو پست دکھانے میں صرف کرتا ہے حاسد دوسروں کی کامیابی کا بدخوا ہوتا ہے وہ لوگوں میں ترہ ترہ کی بدگمانیاں اور شک و شبھات پھیلاتا ہے یہاں تک کی اس سلسلے میں فرضی اور منگڑت واقعات بھی عام کرنے سے بھی نہیں چکتا ہے وہ دوسروں کی عزت و عظمت کو مشکوک بناتا ہے یہ اس حاسد کی تنگ نظری اور بخیل مزاجی کی علامت ہوتی ہے وہ کسی کو اچھے حال میں نہیں دیکھ سکتا ہے یہ ایک بدترین خسلت ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شبروز کی زندگی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہو غرض ایک انسان میں کسی کے لیے رشک ہو تو بہتر اور معتر ہے اور کسی کے لیے حسد، بغز یا عداوت ہو تو نہایت کمتر اور بتر ہے ریاست کا تاج اور اس تاج میں موجود قیمتی نگینے کی حیثیت رکھنے والے جین کے بینک کی کارکردگی پر ریاستی حکومت اور ساری عوام کو رشک حاصل ہے تو وہی کچھ مفاد پرست اور خودگرز اناثر اس بینک کے کامکاج اور بینک کے معاملات کو سیاسی اور جگرافیائی رنگ دینا چاہتے ہیں جن کی یہ سوچ حسد، بغز اور عداوت سے تعبیر کی جا سکتی ہے دوستو، عید الفطر کے پیش نظر ہمارے گھروں کے اخراجات کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اپنے خوشیوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم اوروں کی شادمانیوں کا بھی سوچتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اضافی رکومات کی ضرورت آن پڑتی ہے تیوہاروں کے ایسے معاقوں کا انتظار کسے نہیں ہوتا تیوہار کسی بھی مذہب یا عقیدت کا ہو تیوہار تیوہار ہی ہوتا ہے ان سبھی تیوہاروں پر جو خوشی آپ بانٹنا چاہتے ہیں آپ کی اسی خوشی میں شامل ہونا چاہتا ہے آپ کا اپنا جمعور کشمیر بینک وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کسی کو اپنا شوق اپنی عقیدت اپنی محبت یا اپنی خوشی کو عملی جامع پہنانے میں کسی مالی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے مطلب ہر فکر اور ہر مالی دشواری کے لیے ایک آسان صدیباب ہے جین کے بینک کی فیسٹیول ایڈوانس سکیم بلکل صحیح کہا آپ نے یہ لون سکیم نہایت آسان شرائط پر ہر اس شخص کے لیے ہے جو اٹھارہ سال کی عمر سے زیادہ ہو اور ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی عمر کو ابھی ایک سال باقی ہو اچھا جی یا پینچنرز کی عمر انتر سال تک ہو اور ریاستی یا مرکزی سرکار کا مستقل ملازم ہو گورنمنٹ انڈرٹیکنگ یا سیمی گورنمنٹ انڈرٹیکنگ کا ملازم ہو یا پینچنر ایسے تمام افراد جے کے بینک فیسٹیول ایڈوانس کے تحت کم سے کم پانچ ہزار اور زیادہ سے زیادہ پچھتر ہزار روپے کا لون لے سکتے ہیں ارے واہ اور اس حد بندی میں اگر پچھلے تین مہینوں کی تنخواہ کی اوسط پچاس ہزار روپے سے کم ہے تو چالیس ہزار روپے تک ایڈوانس مل سکتا ہے جی ہاں اگر پچھلے تین مہینوں کی اوسط تنخواہ پچاس ہزار سے لے کر اسی ہزار روپے تک ہو تو ایڈوانس ساٹھ ہزار مل سکتا ہے پینچنروں کے لیے یہ مہانہ پینچن کا ستھر فیصد یا بیس ہزار روپے جو دونوں میں کم ہو بلکل صحیح کہا آپ نے اور یہ مختصر مدتی قرضہ ہوگا جو صرف دس مہینوں میں دس مہانہ قسطوں کے ذریعے واپس ادا کرنا ہوگا تو اب دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ عید الفطر نزدیک آ رہی ہے بلکل یہی موقع ہے کہ سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین اور پینچنرز اپنے نزدیکی جی اینڈ کے بینک میں جا کر بینک سے فیسٹیویل ایڈوانس طلب کریں دوستو گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے پوچھا تھا اس کا صحیح جواب ہے اس زمن میں صحیح جواب دینے والوں میں سے کورہ اندازی کے ذریعے جو دوست آج کے انام کے حق دار ہیں وہ ہیں کشمیر ڈیویجن سے شبیر احمد ریشی رسڈنٹ آپ لدپورا پلواما اور جمہور ڈیویجن سے آج کا انام جیتا ہے کیوا پانجوا کشتوات سے منجل شرمانے اور لداخ ڈیویجن سے ہمارے وینر ہیں وہی خوش نصیب جنہوں نے پچھلے ہفتے بھی ہمارا انام جیتا تھا دوستو اب نوٹ کریں ہمارا آج کا انامی سوال کسی فیسٹیول یا تہوار پر جینڈ کے بینک کون سا ایڈوانس یا قرضہ فراہم کرتا ہے آپ کے اوپشنز ہیں آسائش لون یا فیسٹیول لون آپ کے جوابات ہمیں بودھوار 29 مئی تک اس پتے پر پہنچ جانے چاہیے jkbankdiary at jkbmail.com تو لیتے ہیں jkbankdiary سے اگلی سنڈے تک اجازت خدا حافظ ناصر ابھی آپ سن رہے تھے jkbankdiary پیشکش کورپوریٹ کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ جین کی بینک یہیں اس بز میں یارہ میں بہت ملتی ہے آگاہی مسائل کا تصور بھی مسائل کی شنوسائی یہ مقامیں ہمسری ہیں اور ادائے رہے بری جے کے بینک ڈائری جے کے بینک ڈائری جے کے بینک ڈائری موسیقی